پیٹرول بم گرہ دیا گیا پیٹرولیو مصنوعات کے بعد ایل پی جی کی قیمت میں بھی پانچ روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا ایل پی جی انڈسٹری اسوسیشن فاؤنڈر کے مطابق پولیس اور سرکاری اہلکاروں کی سرپرستی میں ایل پی جی کی بلیک مارکٹنگ جاری ہے یا اس کی قیمت میں اضافہ کے بعد ایک سو پینسٹر روپے فی کلو فروغ جاری عوام پر پیٹرول بم گرانے سے مہنگائی کا نیا توفان آئے گا پیٹرول مہنگا ہونے سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے چیزیں مہنگی ہونے سے سب کو فرق پڑتا ہے مہنگائی پر عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وزیراعاصم سائیکل پر دفتر جاتا ہے مریم نواز کا ذات کشمیر کے علاقے پلندری میں جلسے سے خطاب کہا عمران خان کا یوم حساب قریب ہے کشمیری عوام تم سے حساب لیں گے وزیراعاصم پاکستان عمران خان کا دورہ ازبکستان تاشکند میں شاندار اس اقبال گارڈ آف آنر پیش کیا گیا وزیراعاصم نے بزنس فورم سے خدا میں کہا کہ پاکستان اور ازبکستان میں تجارتی اور ثقافتی تعلقات مزید بڑھانے کی ضرورت ہے افغانستان میں امن خطے کے لیے اہم ہے پاک ازبک افغان ریلوے سے خطے میں اقتصادی انقلاب آ سکتا ہے وزیراعاصم اور ازبکستان سردرکی مشترکہ پریس کانفرنس عمران خان بولے ازبکستان اور پاکستان موشہ ترقی کے ایک سفر پر چل رہے ہیں دونوں ممالک میں تجارت، ثقافت، سیاسی شعبوں میں مذاکرات ہوئے پاکستان اور ازبکستان نے مل کر غربت کا خاتمہ کرنا ہے آپ نے ازبکستان اور ہم نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں ازبکستان سے فضائی اور زمینی روابط کو فروغ دینا چاہتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں افغانستان میں امن اور تحفظ ہوگا تو ہمارے مقاصد آگے بڑھیں گے چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ خطے کے ساتھ تعلقات بڑھیں یہاں پاکستان کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں پاکستان انقریب افغان لیڈرشپ کے اہم لوگوں کو اسلام آدھانے کی دعوت دے رہا ہے تاکہ مل بیٹھ کر افغان امن عمل کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کر سکیں پاکستان نے افغانستان مسئلے پر خصوصی کانفرنس کا اعلان کر دیا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات وواہ چودری کہتے ہیں پاکستان افغانستان مسئلے پر ایک خصوصی کانفرنس کی مزبانی کرے گا وزیر اعظم اور سابق صدر افغانستان حامد قرزئی میں رابطہ ہوا مجاویسہ کانفرنس میں حامد قرزئی سمیت افغان قیادت کو شمولیہ کی دعوت دی گئی کانفرنس سے افغانستان کے مسائل کے حل کی نئی امید جا گئے گی وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کہتے ہیں عمران خان نے امریکہ کو للکارا اور اڈے دینے سے انکار کیا دنیا کے سامنے کشمیر کا مقدمہ لڑا تو بلاول سیدھا اپنی سیوی لے کر امریکہ پہنچ گیا کرپشن بچانے کے لیے کہتے ہیں گلا خراب ہے پیٹ خراب ہے لندن جا کر پیزے اور برگر کھاتے ہیں پاک افغان سارت پر افغان سیکیورٹی فورسز سے چھینی جانے والی چیک پوسٹوں سے طالبان کو تین ارہ پاکستانے روپے مل گئے ہیں افغان طالبان کی جانب سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ یہ وہ رقم ہے جو افغان سیکیورٹی فورسز مگلر سے رشوت کے طور پر وصول کرتی تھی فرو خبیب کا مریب نواز کے بیان پر عدی عمل کہتے ہیں مریب نواز سیٹیففائیڈ جھوٹی ہیں اگر یہ واقعی کشمیری ہوتے تو شادی پر مدی کے بجائے حریت قیادت کو مندو کرتے نواز نیب کا خاندان بھگوڑا اور بیٹی سزا یافتہ ہے ایسے اعزازات کم ہی کسی خاندان کو حاصل ہوتے ہیں پھر دو ساشکوان کہتی ہیں کشمیریوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو عزمہ کر دیکھ لیا دونوں نے صرف اپنی جیبے بھڑھنے کے علاوہ کشمیریوں کے لیے کچھ نہیں کیا کشمیر صرف کپتان کا ہے اور کپتان ہی کشمیریوں کے رہنما ہے ترجمان مسلمک نون بریہ مورنگزیب کہتی ہیں جو شخص شہباز شریف کی میٹرو بس نہ چلا سکے وہ بائیس کروڑ عوام پر مسلط کر دیا گیا ہے قرائے کے ترجمان زبان چلانے کی بجائے میٹرو بسیں چلائیں میٹرو بسوں اور اسٹیشن کی مرمت اور دیکھ بھال میں مجرمانہ لا پرواہی اور نا اہلی قابل مضمت ہے اتفاق فاؤنڈری کا سریعہ بیچنے کے لیے اندادون بلا جواز منصوبے لگائے گئے شہباز گل کی تنقید کہتے ہیں اورنج لائن منصوبے عوام کے جے پر ڈاکے کے سوا کچھ نہیں ناہل لیگ نے تعلیم اور صحت کا بجٹ ان منصوبوں کی نظر کیا لاہور میٹرو بس منصوبے سلانہ سبسیدی چار اشاریہ بیس ارب روپے کے ساتھ چلایا جا رہا ہے نا اہلوں نے ہمیشہ وہ پروجیکٹ لگائے جو خزانے پر بھاری ثابت ہوئے پسنی کے قریب سیکیورٹی فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی پاک فوج کے دو جوان شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے پسنی کے قریب خدا بخش بازار میں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا بارودی سرنگ کے دھماکے میں کیپٹن افوان مسود اور سپاہی بابر زبان نے جام شہادت نوش کیا مومنے خصوصی سے ہر ڈاکٹر فیسر سلطان نے ملک میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر ایدال اصحاب پر پابندیوں کا اندیا دے دیا ملک میں کرونا کی چوہزی لہر آ رہی ہے انزی او سی روزانہ کے بنیاد پر فیصلے کرتی ہے اور موجودہ حالات بتا رہے ہیں کہ ایدال اصحاب بہت محدود پرمانے پر ہوگی وفاقی وزیر سینیٹر اسد عمر کہتے ہیں کرونا کی بھارتی قسم پورے خطے میں تباہی کا باعث بن رہی ہے ہسپتالوں اور آئی سی یوز میں کرونا مریضوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے اور کرونا کے تشویش ناگ مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے پاکستان میں کرونا چوبیس گھنٹوں میں وزیر سنتالیس زندگیہ نگل گیا امواد بائیس ہزار چھ سو نواسی ہو گئی مزید دو ہزار پانچ سو چون افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی نولا کے کیاسی ہزار تین سو بانوے افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے نولا سولہ ہزار تین سو تہتر سے حتیاب جبکہ بیالیس ہزار تین سو تیس مریض زیر علاج ہیں وزیر علاج سندگیہ سید مراد علی شا کی زیر سزار صوبائی کوویڈ ٹانس پورس کا ہے مجلہ سکراجی سمیت سندگیہ سندگیہ میں لاؤڈان کا فیصلہ آج سے شادی ہالز میں انڈو ڈائننگ پاک اور سینما بند ہوں گے ہفتے سے پہلی سے آٹھ فی کلاس تک سکول بھی بند پابندیوں کا اطلاق اکتیس جولائی تک ہوگا موزی کرونا وائرس کے واجاری دنیا پر میں کرونا سے حلاقتوں کی تدار چالیس لاکھ پچھتر ہزار ہو گئی مریضوں کی تدار اٹھارہ کروڑ بانوے لاکھ ہو گئی سترہ کروڑ اٹھائیس لاکھ مریض سے حدیاب ہو چکے امریکہ میں چھے لاکھ چوبیس ہزار برازل میں پانچ لاکھ سینتیس ہزار بانت سو بھارت میں چار لاکھ بارہ ہزار اور سعودی عرب میں آٹھ ہزار بیس امباد ہو چکی ہیں امیر جماعت سامی پاکستان سراج الحق کہتے ہیں موجود حکومت نے بلوچستان کی محرومیوں میں مزید اضافہ کیا مہنگائی، غربت، بیروزگاری نے صوبے کے طول و عرض میں دینے ڈال رکھے ہیں صوبے کے وسائل صوبے کی عوام پر خرچ کیے جائیں پنجاب میں نئے تائنات ہونے والے سیکرٹری جنگلہ شاہد زمان نے چانچ سنبھال لیا شاہد زمان نے چانچ سنبھالتے ہی پہلے روز آلہ ستائی محکمانہ اجلاس پسدارت کی شاہد زمان سے ماہی پروری، وائٹ لائف اور جنگلات کی آلاف سران کی ون ان ون ملاقاتیں بھی ہوئیں گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور سے انڈونیشن سفیر کی ملاقات دو طرفہ تعلقات اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق دونوں رہنماؤں نے امن کے لیے مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کا حل لازمی خرار دے دیا انڈونیشن سفیر نے دہشتگردی کے خاتمے اور افغان امن عمل کے لیے پاکستانی کردار کو سراہا وزیرعالہ کی ہدایت پر پی ایچے لہور کا مونسون شجرکاری محمد کا خصوصی پلان تیار اسمان موزار کہتے ہیں شجرکاری محمد کے تحت لہور میں ایشا کا سب سے بڑا میعوا کی جنگل لگایا جائے گا میعوا کی جنگل چائنہ پارک نس سنگیا پل پر سو کنال ارازی پر لگایا جائے گا شجرکاری محمد کے تحت دہور میں پندرہ دیگر مقامات پر بھی جنگل لگایا جائیں گے سابق دور میں لہور میں کنکریٹ کے پہاڑ کھڑے کر کے شہر کا حولیہ بگاڑا گیا بلوچستان کے علاقے شوران میں بارش اور سلاب نے تباہی مچا دی سڑکیں زیرعاب آنے سے مختلف علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا متعصن کھلے آسمان تلے حکومتی اقدامات اور امداد کے منتظر عیدے قربان قریب آگئی مویشی مڈیوں میں جانور کی خریدوں فروغ تو بڑھ نہ سکی شہری جانوروں کے دام سن کر پریشان پلان اگلے دن پر ڈاننے لگے کراچی میں بارش کے باعث جانوروں کی قیمتوں میں کچھ کمی آئی لیکن شہریوں کا جانوروں کے نرخ اب بھی زیادہ ہونے کا شکواہ ملتان کی مویشی مڈیوں سے خریدہ نہ ہونے کے برابر ہے بی این ایس زلفقار کا برطانیہ کی بندرگاہ پورٹ سمویت کا دورہ بندرگاہ آمد پر میزمان بحریہ اور پاکستان کے سفارتی حکام نے پاک بحریہ کی جہاز کا پرت پاک استقبال کیا مشن کمانڈر نے جہاز کے کمانڈنگ آفیسر کے ہمراہ میزمان حکام سے ملاقاتیں کی اور باہمی دلجسپی کے امور بشمول دو طرفہ بحری تعاون پر تباندہ خیال کیا افغان امن میں پاکستان کا اہم کردار ہے ترجمان امریکی وزارت خاجہ نیر پرائس کہتے ہیں پاکستان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لایا مسحکم جنوبی ایشیا میں پاکستان کے کردار کو سراحتے ہیں دونوں ممارک انصداد دہشت کردی سے متعلق مشترکہ مفادات ہیں افغانستان کا مسئلہ امریکہ اکیلے حل نہیں کر سکتا افغانستان وطاقت کے زور پر آنے والی حکومت کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی برطانیہ نے عالمی زوابط کے پاسداری کی شرط پر طالبان کے ساتھ کام کرنے کا اندیہ دے دیا برطانوی وزر دفاع نے کہا ہے کہ اگر طالبان اقتدار میں آئے تو ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے اگر طالبان انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہیں تو برطانیہ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرے گا اور بندے میں شرکرس کا بدلہ ٹی ٹونٹی میں چھکانے کامیشن شاہینوں نے نوٹنگ دم میں دیرے ڈال لیے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹونٹی کل کھیلا جائے گا میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات ساڑھے دس بڑے شروع ہوگا محمد حفیز اچھی کارکتگی دکھانے اور سیریز جیتنے کے لیے برومی موسیقی